اسلام علیکم دوستو آج ہم چکدرہ تاتیمرگرہ روڈ کو کور کریں گے جو کہ چالیس کلومیٹر ہے انتالیس چالیس کلومیٹر ہے اس راستے میں اوچ زیارت تالاش اور ایسے علاقے آتے ہیں ہمارا سٹار چکدرہ پورٹ سے ہوگا چکدرہ کھلہ سے یہاں پر جو ہے نا توڑا سا رش ہوتا ہے اور یہاں پر انٹری پر آپ کو ایک ناکہ لگا ہوا نظر آئے گا اس کے رائٹ سائٹ پر پرانے زمانے میں پیشنگ ہٹ کے نام سے مشہور تھا جو اس کے مچھلی لوگ کھانے کے لیے آتے تھے اب یہ جو فیشنگ ہٹ ہے آلموسٹ موجود نہیں ہے اور اس ناکے کو جیسے آپ کراس کریں گے تو آپ کو سامنے بہت زیادہ مچھلیوں والے مل جائیں گے وہاں آپ مچھلی کھا سکتے ہیں اس روڈ کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو چکدرہ سٹی ہے یہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے اور سپیشلی جو ہے اگر آپ صبح دس بجے کے بعد آتے ہیں تو دس بجے سے دے کر کوئی ایک دو بجے تک رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا دکت ہو سکتی ہے چکدرہ کا جو بریج ہے یہاں پر ایک چوٹا سا اور بریج ہے پچھلا جو بریج تھا جس کو آپ نے کراس کیا وہ دریائے سوات کے اوپر تھا اور یہ ایک ندی ہے اس کے اوپر ہے ہاں ایک اور بات جو ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ چکدرہ تھا ربات جو ہے نا ایک لیک تقریباً پچاس کلومیٹر بنتا ہے تو ایکسپریس وے بننے والا ہے اور دوہزار اکیس میں اس پہ سٹارٹ ہوگا مارچ دوہزار اکیس میں تو دیٹ اس ایک گوڈ نیوز پار آل دے پیپل کہ وہ جو ہے نا ایک اچھے سڑک کو پھر انجوائی کریں گے یہاں سے آپ اگر جو ہے نا سوات کے مین راستے سے نہیں گئے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے کہ آپ رائٹ مڑ کے چکدرہ یونیورسٹی اور سوات جا سکتے ہیں سامنے جو ہے نا یہ چکدرہ میوزئیم ہے یا دیر میوزئیم ہے آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ جو چکدرہ ہے یہ بڑی رش والی جگہ ہے آپ کو یہاں پر دیکھت کا سامنا کر سکتا ہے سپیشلی جب آپ دیر کی طرف سے تھے مرگرہ کی طرف سے واپس آ رہے ہیں ہوں تو اس صورت میں آپ کو زیادہ رش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر کبھی کبار ایک دو کلومیٹر تک کتارے بھی بن جاتی ہیں اس کے بعد جو باقی سڑک ہے وہ بلکل بہترین ہے زبردست ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ جو ہے نا دیر تک اسی طرح کا جو ہے نا کی سڑک ہے اور یہ ٹوٹل اس کا جو دیسٹنس ہے چکدرہ سے لے کر تمرگرہ تک یہ ترٹی نائن کلومیٹر ہے اور ترٹی فور کلومیٹر پر ایک جگہ آتی ہے جس کو خزانہ بائی پاس کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو آگے آئے گا بھی وہ ہے خزانہ بائی پاس سے نا اگر آپ شاہی ریزورٹ چلے جائیں تو وہ جو ہے نا وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ اسلامباد سے سپوز نکلے ہوئے ہیں دو ڈائی گٹھیں میں چکدرہ پہنچ گئیں اور چکدرہ سے پھر آپ نے راستے میں کہیں سے مچھلی لے لیا یا آپ نے گھر سے کھانا پکا کے لے کے آئیں تو آپ شاہی ریزورٹ چلے جائیں یہاں سے خزانہ بائی پاس ہے اس سے آپ کو یہ کوئی 28 کلومیٹر ہے اور وہاں سے آپ دیر چکی آتا ہے اگر آپ کمرات جانا چاہ رہے ہیں یا چترال جانا چاہتے ہیں یا کلاش جانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو مین سٹی ہے وہ اپر دیر ہے وہاں پر آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کمرات کیلئے جانا چاہتے ہیں تو آپ شرنگل میں سٹے کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں یہ جو شاہی ریزورٹ ہے یہ بڑا اچھا ایک علاقہ ہے اور اس میں آپ جو ہے نا جا کر جو ہے نا وہ دو تین گھنٹے سٹے کر سکتے ہیں افغانستان کے بورڈر پہ جا سکتے ہیں اور دو تین گھنٹے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹوٹل ٹور ہے وہ جو ہے نا یعنی اگر آپ تھل جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا دن لگے گا اگر آپ شرنگل جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ گھنٹے لگیں گے سی طرح اگر آپ کو جو ہے نا کیلاش کے لیے تو دیر میں یہاں سٹیڑ کرنا پڑے گئے اگر آپ نے چھترال جانا ہے ہاں اگر آپ نے چھترال جانا ہے ڈاریکلی کہیں اور نہیں جانا ہے یا آپ کیلاش ڈاریکلی جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ کا کوئی بندوبست ہے ہوتل کا تو پھر آپ ضرور جو ہے نا وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ ان جگہوں میں کوئی جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں یہاں پر ایک پیشنگ پوائنٹ ہے یہ جو ہے خزانہ بائی پاس کے اوپر ہے خزانہ بائی پاس اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ کوئی پونٹ ایٹ کلومیٹر جو ہے یہاں سے شاہری ذات ہے اور وہاں سے آپ برول کے راستے جو ہے دیر آ سکتے ہیں تو اس کا ایک آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ دیر جانے کے لیے جو ہے آپ کو دو راستے مل جائیں گے ایک ربات والا خال والا اور وارڈا یہ جو ہے نا اس میں تمرگرہ والا راستہ ہے تو اس میں قصبے آتے ہیں توڑا سا رش والا ایریا ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ اس میں باجہ وڑ بھی آپ جا سکتے ہیں اس خزانہ بائی پاس سے اور آپ جو ہے نا برول بانڈائی کے راستے آپ جا سکتے ہیں تو آپ ایک میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک اسی راستے سے جائیں شائع ریزورٹ کو ضرور انجائے کریں وہ بہترین خوبصورت جگہ ہے وہاں پر آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد پوٹھوگراپی کر لیں پلینز کو دیکھیں اور وہاں سے فارغ ہو کہ آپ سیدھا جو ہے نا دیر جو کیا تن پہنچ جائے یا شیرنگل پہنچ جائے تو آپ کا ٹور بھی اچھا رہے گا اور واپسی پر جو پنچکوڑا کے ساتھ جو روڈ ہے جو آپ کو یہ سامنے ابھی جو ہے نا نظر بھی آئے گا کہ یہاں سے یہ دریہ پنچکوڑا ہے یہ دیر والی وہ دریہ ہے جو دیر اور کمرات سے نکلی ہوئی دریہ ہے تو یہاں یہ جو ہے نا ایک طرف سے آپ اس کو انجائے کریں دوسری طرف سے آپ شاہر ریزورٹ کو انجائے کریں اور کوشش کریں کہ جب واپس جائیں تو آپ جو ہے نا شام کے ٹائم میں کوشش کریں کہ ان علاقوں سے گزرے تو آپ کو رش فری یہ روڈ ملیں گے چگدرہ بھی آپ کو خالی ملے گا یہ بھی علاقہ خالی ملے گا تو آپ کو آسانی ہوگی اور جب آئیں گے بھی تو صبح و صویرے ان علاقوں سے گزریں تو پھر آپ کے لئے فائدہ ہوگا آپ کو رش نہیں ملے گا اور آپ کو کوئی ادھر تکلیف نہیں اٹھانے پڑے گی یہ اب ہم تیمرگرہ پہنچ گئے ہیں یہ تیمرگرہ کا جیل ہے رائٹ سائٹ پہ اور آپ نے اگر سیدھے جانا ہے تو تیمرگرہ سیٹی سے گزریں گے اور لیپ سائٹ پہ تیمرگرہ کا بائی پاس ہے تیمرگرہ کے بائی پاس کو نارملی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اگر ہم نے آگے جانا ہے کمرات جانا ہے دیر جانا ہے چترال جانا ہے کلاش جانا ہے یا کوئی براول بانڈائی جانا ہے میدان کے علاقے میں جانا ہے تو ہم اس بائی پاس کو یوز کرتے ہیں ادھر وائز ہم تیمرگرہ میں بھی سٹے کر سکتے ہیں امران ہوتل ہے یا باقی بھی ہوتلز ہیں وہاں پر جا کے سٹے کر سکتے ہیں رات گزار کرتے ہیں چینل پسند آئے سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹ کریں میں جواب دے دوں گا شکریہ